موسیقی اسلام علیکم سٹوڈینز آئی ام زین توسوم زین اکیٹمہ کی جانب سے ایک اور نیوڈک ساتھ آپ لوگ خدمت میں آذر ہوں انشاءاللہ اس جیوڈیو میں ہم اکسیڈیشن ریڈکشن ری ایکشن جو ہے انج ترم آف لوز اینڈ گیننگ آف الیکٹران مطلب یہ ہے کہ جب لوزنگ آف الیکٹران ہوگا تو اکسیڈیشن ہوگا یا ریڈکشن ہوگا جب گیننگ آف الیکٹران ہوگا تو اکسیڈیشن ہوگا یا ریڈکشن ہوگا اس بیس پہ ہم اکسیڈیشن ریڈکشن ری ایکشن آج ڈسکس کریں گے تو سٹارٹ لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل ایکن کو بھی لازم پریس کریں تاکہ آپ لوگ وہار آنے والی نیویو کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ مل سکے تو سٹارٹ ہم اس چیز سے لیتے ہیں کہ جب لوجنگ ہوگا اور گیننگ ہوگا تو اس وقت کونسا چارج آئے گا کیا ہوگا ایٹم کی اوپر سپوز ہم مان لیتے ہیں کہ ایکس ہمارے پاس کیا ہے ایک ایلیمنٹ ہے ایک ایٹم ہے نیوٹرل ایٹم ہے کیا ہے نیوٹرل ایٹم ہے سپوز اس کے شیل میں جو ہے پانچ الیکٹران ہے اور نیوٹرلس کے اندر پانچ پروٹان ہے یہاں پہ آپ لوگ ایک پوائنٹ نوٹ کریں کہ جب نیوٹرل ایٹم ہوگا ایلیمنٹ ہوگا اس میں ہمیشہ نمبر آف الیکٹران ایکل ہوتے ہیں نمبر آف پروٹان کے ٹھیک لیکن کونسا جب نیوٹرل ہو کیا ہو جب نیوٹرل ہو جب اس کی اوپر چارج ہو تو اس وقت کم زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن جب نیوٹرل ہو تو ایک پوائنٹ اپنا آپ لوگ انہیں نوٹ کرنا ہے کہ الیکٹران ایکل ہوں گے پروٹان کے الیکٹران ہمیشہ آربیٹ میں ریوال کرتا ہے اور پروٹان ہمیشہ نیوٹرلس میں ہوتے ہیں ٹھیک اب یہ ایٹم جب الیکٹران لوز کر دیتا ہے کیا کر دیتا ہے سپوز اس نے ایک الیکٹران لوز کیا ٹھیک اب ہمیں معلوم ہے کہ الیکٹران کی اوپر کونسا چارج ہوتا ہے نیگیٹیو چارج ہوتا ہے کونسا چارج بتائے کہ یہاں پہ کون سا چارج آئے گا اس ایٹم کے اوپر یہاں پہ پلس آئے گا پلس کیوں آئے گا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں پانچ پروٹان ہے پانچ الیکٹران ہے پروٹان کی اوپر کون سا چارج ہوتا ہے پازیٹیو چارج ہوتا ہے تو اٹ مینز کہ اس میں پانچ نیگٹیو چارج ہے اور پانچ پازیٹیو چارج ہے جب یہ ایک نیگٹیو چارج ریلیس کرے گا لوس کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروٹان جو ہے وہ زیادہ ہو گئے کتنے زیادہ ہو گئے ایک پروٹان زیادہ ہوا تو اسی وجہ سے یہاں پہ اس کے اوپر پلس آ گیا کیا آ گیا پلس آ گیا اگر سپوز یہی ایٹم ہے یہاں پہ نیوٹرل فارم میں ہے یہ کیا کرتا ہے اس میں ہم ایک الیکٹران ایٹ کرتے ہیں تو ریزلٹ میں کیا ملے گا آپ کو کہ اس کے اوپر نیگٹیو چار جائے گا کونسا چار جائے گا نیگٹیو چار جائے گا نیگٹیو چار جائے گا کیونکہ یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ پانچ اس کے پاس نیگٹیو چارج ہے اور پانچ پازیٹیو چارج ہے جب ایک مزید ہم نے ایک نیگٹیو چارج ایٹ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اب نیگٹیو چارج ہے جب چی نیگٹیو چارج ہے تو ہم اس کو شو کریں گے یہاں پہ ون کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیگٹیو چارج اس میں زیادہ ہے تو اسی وجہ سے جب کوئی ایٹم جو ہے جب لوزنگ آپ الیکٹران ہوگا تو اس کی اوپر پازیٹیو چار جائے گا جب گیننگ آف الیکٹران ہوگا تو اس کی اوپر نیگٹیو چار جائے گا اب ہم آتے ہیں اکسیڈیشن ریڈکشن رییکشن کی طرف جب لوزنگ آف الیکٹران ہوگا کیا ہوگا جب لوزنگ آف الیکٹران ہوگا تو اس کو ہم کہہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اکسیڈیشن ہوا کیا ہوا اکسیڈیشن ہوا مطلب یہاں پہ کیا ہوا اکسیڈیشن رییکشن ہوا یہ یہاں پہ جرنل اگزامپل ہے اور بھی اگزامپل میں دیتا ہوں سمپل سمپل اگزامپل اس کے بعد ہم ایک مشکل اگزامپل بھی کرتے ہیں ایک دو مشکل اگزامپل بھی کرتے ہیں اور یہاں پہ کیا ہوا ایڈیشن آف الیکٹران ہوا تو اٹس مینز کہ یہاں پہ ریڈکشن ہوا کیا ہوا ریڈکشن ہوا آر مینز ریڈکشن آر مینز اکسیڈیشن تو اس کو اکسیڈیشن اینڈی ایڈیشن آف الیکٹران کسی بھی ایٹم میں اسکارڈ یا کسی بھی مالکیل میں اسکارڈ ریڈکشن اب یہاں پہ میں ایک اگزامپل لیتا ہوں ہمارے پاس کیا ہے زنک ہے زنک ہے یہاں پہ یہ نیوٹرل ہے کیا ہے نیوٹرل ہے اس کی اوپر کوئی بھی چارج نہیں ہے یہاں پہ کوئی بھی اکسیڈیشن نمبر نہیں ہے مطلب اس کا اکسیڈیشن نمبر زیرو ہے اب کیا ہوا یہاں پہ ان سے دو الیکٹران ہم نے کسی بھی طریقے سے اسے لوس کیے ریمو کیے یا ریاکشن کے دوران اسے ریمو ہو گئے تو اس کی اوپر کون سا چار جائے گا زیڈ این پلس ٹو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے دو الیکٹران چلے گئے اب یہ اس کا کیا ہے اکسیڈیشن نمبر بھی ہے یہ پائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ٹو ای مطلب کیا ہے کہ اس سے دو الیکٹران چلے گئے تو یہاں پہ کون سا ریاکشن ہوا یہاں پہ اکسیڈیشن ریاکشن ہوا کیوں ہوا کیونکہ ہم اس کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ دی ریمو آف الیکٹران اس کال اکسیڈیشن تو یہاں پہ کیا ہوا اکسیڈیشن ہو گئے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک دوسرا ایگزامپل میں لیتا ہے وہ ایف ای ہے ہمارے پاس آئرن اس کی اوپر کوئی بھی چارج نہیں ہے یہاں پہ یہ نیوٹرل ہے مطلب اس کا اکسیڈیشن سٹیٹ کیا ہے زیرو ہے یہ ہم نے رول میں بھی پڑھا تھا کہ جب کوئی بھی نیوٹرل ایٹم ہو تو اس کا اکسیڈیشن سٹیٹ زیرو ہوگا اس نے کیا کیا دو الیکٹران لوز کیے کیا کیے دو الیکٹران لوز کیے تو اس کے اوپر کونسا چارج آگیا پلس ٹو چارج آگیا پلس ٹو کا مطلب یہ ہے کہ پروٹان کی تعداد زیادہ ہوا اور یہ اس کا اکسیڈیشن نمبر بھی ہے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ ٹو ای مطلب یہ دو الیکٹران اس سے چلے گئے تو یہاں پہ کونسا ریاکشن ہوا اکسیڈیشن ریاکشن ہوا اس کے علاوہ اگر کسی ایٹم میں ہم الیکٹران ایڈ کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے کسی بھی کیمیکل ریاکشن میں ایڈ ہوا تو وہاں پہ کیا ہوگا ریڈیکشن ہوگا کس طرح یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا اگزامپل لیتا ہوں آئی ٹو ہے ہمارے پاس مطلب ہمارے پاس آئیوڈین ہے کیا ہے آئیوڈین ہے اس میں ہم دو الیکٹران ایڈ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں دو الیکٹران ایڈ کرتے ہیں تو یہ دو آئیوڈین جو ہے یہ اس طرح بانڈڈ ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ون آئیوڈین ہے اب ہمیں پتہ ہے اس کے ویلنس شیل میں کتنے الیکٹران ہوں گے سات الیکٹران ہوں گے ایک آئیوڈین میں یہاں پر بھی ایک آئیوڈین ہے اس میں اس کے ویلنس شیل میں سات الیکٹران ہوتے ہیں یہ دونوں کیا کرتے ہیں یہاں پہ ویلنس بانڈ بانڈ بناتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ الیکٹران بھی شیئر ہوتا ہے یہ بھی شیئر ہوتا ہے تو اس کا اکٹیٹ اس طرح کمپلیٹ ہو جاتا ہے لیکن جو ہی اس کو کیا ہوتا ہے یہ دو الیکٹران ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ ٹو آئی مائنس کیا ہوا مطلب کیا ہے کہ ایک آئیوڈین جو تھا اور یہ آئیوڈین یہ آئیوڈین اس نے ایک ایک الیکٹران کیا کیے گین کی ہے جب گین کریں گے یہاں پہ سیون الیکٹران تھے اور ایک الیکٹران اس نے مزید گین کیا تو اس کی اوپر کون سا چار جائے گا پہلے کہتے ہیں نیوٹران اور پروٹران یہ کوئل تھے جب ہم نے الیکٹران ایٹ کیا تو اس کی اوپر نیگٹیو چار جا گیا کیا یہ نیگٹیو چار جا گیا جب نیگٹیو چار جا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا ریڈکشن ہوا مطلب ریڈکشن جو ہے اس کو ہم اس سرے ڈیفائن کرتے ہیں انٹرم آف گیننگ آف الیکٹران کہ دی ایڈیشن آف الیکٹران کسی بھی ایٹم میں اس کارڈ کے ریڈکشن تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ریڈکشن اس کے علاوہ ایک اور اگزامپل لیتا ہوں پلس میں سپوز ہمارے پاس کیا ہے ایف ای ہے ایف ای لیکن اس کی اوپر کونسا چارج ہے پلس ٹو چارج ہے کونسا چارج ہے پلس ٹو چارج ہے اب اس کو ہم نے کیا کیا یہاں پہ دو الیکٹران ایٹ کیے تو یہاں پہ پرائیڈکٹ میں آپ کو کیا ملا نیوٹرل آئیرن مل گیا نیوٹرل ایف ای مل گیا اس کا ایکسیڈیشن سٹیٹ زیرو ہے یہاں پہ پلس ٹو تھا یہاں پہ پلس زیرو ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کی دو الیکٹران ایٹ کی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ریڈکشن ہوا کیا ہوا ریڈکشن ہوا تو مطلب یہ ہے کہ جب کسی بھی ایٹم میں یہ تو سمپل سمپل ایگزامپل میں ایک اور ایگزامپل بھی کرتا ہوں وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ایٹم میں دورنگ دی ریڈکشن جب الیکٹران ایڈ ہوگا تو وہاں پہ ریڈکشن ہوگا جب الیکٹران لاس ہوگا تو وہاں پہ ایکسیڈیشن ہوگا اب یہاں پہ ہم ایک دوڑا سا مشکل ایگزامپل لیتے ہیں مشکل نہیں ہے لیکن آپ لوگ کو مشکل لگے گا سی یو ایس او فور پلس زنک ان دونوں نے آپس میں ریڈکشن کیا پراڈکٹ میں ہمیں کہہ ملا زن ایس او فور پلس سی یو اب یہاں پہ اگر آپ لوگ غور کریں یہاں پہ بھی گیننگ اینڈ لوزنگ آپ الیکٹران ہوا لیکن یہاں پہ پتہ نہیں ہی چلتا آپ لوگ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہاں پہ کس طرح لوزنگ اینڈ گیننگ آپ الیکٹران ہوا یہاں پہ ہمیں معلوم ہے کہ اکسیڈن جو ہے ون اکسیڈن پہ اکثر عمومن جو ہے مائنس 2 آتا ہے اگر مائنس 2 ہے تو چار اکسیڈن ہے کتنے ہوگے مائنس 8 ہوگا یہاں پہ مائنس 8 سلفر پہ کتنا ہے یہاں پہ پلس 6 ہے تو یہاں پہ کتنا ہوگا کارپر پہ پلس 2 چارج ہوگا اب یہ پلس 2 پلس 6 پلس 8 آتا ہے اور یہاں پہ مائنس 8 تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ کینسل آؤٹ ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے یہاں پہ اکسیڈیشن سٹیٹ زیرو ہوتا ہے یا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی چارج نہیں ہوتا اس لئے پتن نہیں چلتا ہے لیکن یہاں پہ کپر جو ہے اس کا اکسیڈیشن سٹیٹ کتنا ہے ٹو ہے مطلب اس نے یہاں پہ اس ریاکشن میں دو الیکٹران بلوز کی ہوئے ہیں ٹھیک اب زنگ کا اکسیڈیشن سٹیٹ یہاں پہ زیرو ہے مطلب یہاں پہ اس پہ کوئی چارج نہیں ہے اس نے کوئی الیکٹران گین بلوز بغیرہ نہیں کی جب ریاکشن ہوا تو زنگ نے دو الیکٹران لوز کیے اور اس کے ساتھ بانڈ بنایا جب بانڈ بنایا وہی الیکٹران کہہ کیے اس کا پر نے گین کیے کیا کیے گین کیے تو یہاں پہ اگر آپ لوگ غور کریں اکسیڈیشن کس میں ہوا اور ریڈکشن کس میں ہوا جب کوئی بھی ایٹم یا کوئی بھی ایلیمنٹ کسی بھی مالکیل میں جب الیکٹران لوز کرتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اکسیڈیشن کہتے ہیں تو یہاں پہ کس نے الیکٹران لوز کیا زنگ نے الیکٹران لوز کیا تو یہاں پہ کیا ہوا اکسیڈیشن ہوا کیا ہوا اکسیڈیشن ہوا یہاں پہ کعپر نے وہی الیکٹران گین کیے کیا کیے پلس ٹو چار تھا اب یہاں پہ نیوٹرل ہے آپ لوگ دیکھ لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے اس طرح دیکھ لیں یہاں پہ ٹو الیکٹران ہم نے ایڈ کی ہے جو ہی ایڈ کی یہاں پہ نیوٹرل بن گیا اس طرح کعپر پہ یہاں پر پلسMic 2 chart ہے اس کو ہم نے دو электron add کیے تو اس کا مطلب یہ ہے تو یہاں پر یہ neutral بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر gaining of electron ہوا جب gaining of electron ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کیا ہوگا ریڈیکشن ہوگا کیا ہوگا ریڈیکشن ہوگا اگر یہاں پر آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئے تو یہاں پر میں آپ لوگو کو کروا دیتا ہوں سی او ہے اس کی اوپر کتنا چارج ہے پلس ٹو چارج ہے یہاں پہ زنک ہے اس نے زنک نے کیا کیا دو الیکٹران لوز کیے زنک نے جو ہی لوز کیے تو فوراں کاپر نے اسے الیکٹران کو گین کیے تو یہاں پہ اس طرح کا روبار ہوا کہ زنک زنک کے اوپر پلس ٹو چارج آ گیا اور کاپر کیا ہوا نیوٹرل ہوا کیا ہوا نیوٹرل ہوا تو یہاں پہ لوزنگ آف الیکٹران ہو گئے کیا ہوگے لوزنگ آف الیکٹران جب لوزنگ آف الیکٹران ہوگا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں آہ لوزنگ آف الیکٹران ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایکسیڈیشن ہوتا ہے اور یہاں پہ گیننگ آف الیکٹران ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ریڈکشن ہوا کیا ہوا ریڈکشن ہوا تو یہ ہے ہمارے پاس اکسیڈیشن ریڈکشن ریڈکشن انٹرم آف لوزنگ اینڈ گیننگ آف الیکٹران تو امید ہے کہ اس ویڈیو کی سمجھ آئے ہوگی اگر سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فائنلی تینکس فارو آج